ناظرین آئیے شیخ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ محترم رمضان کے مہینے میں ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے تو اپنے اس نیک ارادے کو حاصل کرنے کے لئے اپنے نیک کام کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تقریباً عبادات کی جو قسمیں ہیں اسلام میں روزہ، نماز، عمرِ قرآنِ کریم کی تلاوت، تسبیح، توب و استغفار، صدق و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ یہ تمام وہ وسائل ہیں جن کے دریئے سے انسان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اور ان میں اگر اشتہاد کرے، اشتہاد سے مراد، یعنی کوششیں کرے تو جتنی زیادہ اس کی کوشش ہوگی اسی مقدار میں اس کو ثواب حاصل ہوگا میں بطور مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار حتی حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت میں شامل ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی پچاس آیتیں، سو آیتیں اجتلاوت کریں گے پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور پھر اس طور سے عبادت انجام دی جائے گی لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورة البخرا کی تلاوت کر ڈالی سورہ آل عمران کی تلاوت کر ڈالی سورة النساء کی تلاوت کر ڈالی تقریباً یہ پانچ ساڑھے پانچ پارے آپ نے پڑھ ڈالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا سوچا تھا کہ شاید آپ سو آیتیں پڑھیں گے تو میں نے مطلب اکتاہت محسوس کی چونکہ عبادت میں شامل ہو گئے اسے ترک نہیں کیا انہوں نے اور آپ کے ساتھ وہ پڑھتے رہے مراد یہ ہے کہ اتنی لمبی نمات اور پھر صرف قیام کے مقابل میں اسی مقدار میں رکو اسی مقدار میں پھر قومہ اسی مقدار میں پھر سجدہ اسی مقدار میں استراحہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی عبادات اور آپ کی بندگیوں میں جو کوشش تھی آپ کی جو اجتہاد تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں کس طور سے اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے یہاں تک کی آپ کے قدم سو جایا کرتے تورمت فدمہ آپ کے قدم سو جایا کرتے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس طور سے جو عبادات ہیں عام طور پر ہم عبادت کرتے ہیں لیکن کوشش ہونی چاہیے ہر ہر چیز کے اندر ایسی تصویحات اور تذکیرات کی ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ایک رود مرنہ کا معمول بنا لیں اس معمول سے تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ ہم اگر ہمیشہ ایک صفحہ پڑھ دیتے تو کوشش کریں کہ ہم پانچ صفحہ پڑھیں دس صفحہ پڑھیں ایک پارے ہم مکمل ختم کریں یہ ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اس نویت کی تمام عبادتوں میں اگر اجتہاد رہا تو اس رمدان مبارک مہینے کے خیرات ہم استفادہ کریں گے اور اپنے جھولیوں کو نیکیوں سے بھر سکیں گے تو یہ یہ چیزیں ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے اجتہاد کے ساتھ کرنے کی ہیں جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین کرام دیکھا آپ نے ہمیں شیخ نے کتنی اچھی طریقے سے بتایا کہ ہمیں اپنی اس نیک خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے شیخ نے ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکی معصومن الخطہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا اللہ اکبر ناظرین کرام تو ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں کس طرح کی عبادتیں کرنی چاہیے رمضان کے مہینوں میں یا اس کے علاوہ مہینوں میں بھی